بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلام على عباده اللذین استفاع الحمدللہ حمدن قثیرن طیبن مبارکہ والسلام والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فیلکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایجوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما قطب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَقِيُّونَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغْيِسُ مُوزز و مُحترم سامینِ زیوکار اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالینِ مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے قرآنِ حکیم فرقانِ حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالقِ کائنات ہمیں صحیح معنومیں حق بات ہمارے دلوں میں اتارے حق کی روشنی سے ہمارے دماغ کو منور کرے اور حق کی گفتگو ہماری زبانوں پہ جاری کرے اور پھر حق سن کر سمجھ کر ہم سب کو اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالنے کی پرپردگار ہمیں توفی کے خاص انعائد فرمائے آج کی گفتگو چونکہ ماہِ مقدس رمضان المبارک ہے اس حوالے سے ہم اس مقدس مہینے کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس مقدس مہینے کے اندر جو پروردگارِ عالم نے اپنی انعائیات اور اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی بخششوں کا جو ایک سیلِ روان اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا فرمایا ہے ہم کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی طرے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ہم ہر طرے سے اس سے محروم رہنے سے بچ سکیں چونکہ ماہِ مقدس کی برکات سے استفادہ کرنا یہ پہلی بات ہے اور اس مقدس مہینے میں بچنا یہ دوسری بات ہے یعنی دو تقاضے سمجھ لیں پہلا تقاضہ ہے اس مقدس مہینے کے انوار کو سمیٹنا اور دوسرا تقاضہ ہے اس ماہِ مقدس کے اندر پورے تیس دن اپنے اندر کی تحریکی سے بھی نجات حاصل کرنا اور باہر کے اندہروں کو بھی اپنی طرف آنے سے روکنا یہ دو چیزیں ہیں ہمارے گویا یہ جو دو جملے میں نے کہے اس میں پہلا جملہ ہے عمر بالمعروف اور دوسرا جملہ ہے نہیں آن المنکر یعنی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے پروردگارِ عالم کے حکم پہ اس مقدس مہینے میں چلیں اور نہیں آن المنکر کا مطلب ہے کہ جن چیزوں سے ہمارے رب نے ہمیں روکا ہے اور ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں روکا ہے ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ہمیں بچیں چونکہ اس کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنے میں انسان کے لیے زبردست کامیابی اور منافع ہے اور اس کے بتائے منع کیے ہوئے راستوں پہ رک جانا اور اس سے اجتناب کرنا اور بچنا انسان خسارے سے محفوظ رہتا ہے تو جہاں خسارے سے انسان محفوظ رہے تو منافع حاصل ہوتا رہے تو گویا ماہِ مقدس اپنی تجارت کو دگنا کرنے کا مہینہ ہے بلکہ اتنا دگنا کے سات سو گناہ تک تو ماہِ مقدس اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے تو اس کے کچھ چیزیں ہم سمجھیں گے تاکہ ہم یہ معلوم ہو جائے کہ اس مقدس مہینے میں کیا کرنا ہے ہم نے اور پھر یہ معلوم ہو جائے کہ اس مقدس مہینے کے تقاضے کیا ہے تو انسانی زندگی چونکہ بہت مختصر ہوتی ہے اور اس مختصر زندگی میں انسان نے دنیا کو بھی بہتر طریقے سے رکھنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے یعنی معاملات کو بھی درست رکھے انسان اور عبادات کے پہلو کو بھی درست رکھے عبادات اور معاملات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں بعض لوگ جو معاملات سے ہاتھ روک لیتے ہیں اور عبادات کی طرف لگ جاتے ہیں اسلام میں وہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے اسلام میں وہ نہیں تھا کہ خدمت خلق سے آپ ہٹ جائیں اور عبادت کی طرف مصروف ہو جائیں رہبانیت کہا گیا اس کو کہ آپ عبادات کونوں خدڑوں میں جا کے گس جائیں پہاڑوں میں جا کے چلے جائیں اس سے شہرت تو آپ کو مل جاتی ہے کہ فولان شخص نے دنیا چھوڑ دے اور وہ پہاڑوں پہ جا کے اس کو تیس سال ہو گئے جی وہ پہاڑ پہ عبادت میں مصروف مگر وہ مخنص ہے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ وہ کوئی دنیا کے مشکلات سے فرار حاصل کر کے وہ پہاڑوں کی کھوہوں میں جا کے عبادت میں گس گیا فرمایا وہ پسندیدہ عبادت نہیں عبادت یہ ہے کہ آپ ماں کی خدمت بھی بدستور جاری رکھیں عبادت یہ ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی بھی بدستور جاری رہیں عبادت یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم بھی بدستور جاری رہیں عبادت یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور تذکیہ بھی بدستور جاری رہیں اولاد یہ ہے کہ بہن بائیوں کے دکھ بھی باہم بڑھتے رہیں عبادت یہ ہے کہ بیوی شوہر کے حقوق بھی باہم نبڑھتے رہیں اور پھر ان ساری چیزوں کے باوجود جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھے ہیں تمہاری عبادت کے ان میں بھی دلچسپی لو اور خدمت خلق میں بھی دلچسپی لو یہ دونوں چیزیں جس شخص نے برابر رکھی وہ اللہ کی رحمت کا بھی مستحق ہے اور مخلوق کی دعا کا بھی مستحق ہے اعتدال کی راہ یہی اسلام کی راہ ہے نہ بالکل دنیا کے ہو جاؤ کہ خدا سے انحراف کر بیٹھو اور اپنی دنیا اور آخر دونوں تباہ کر دو اور نہ بالکل فرشتہ بننے کی کوشش کرو کہ مخلوق خدا کی خدمت سے کنارہ کش کر کے اپنے درجات کی بلندی سے رک جاؤ اب یہی ہے اس کو کہتے ہیں اعتدال اور اسی کو کہا جاتا ہے عدل اور جس کو قرآن مقدس نے یہ مہینہ بیان ہمارے سامنے آیا رمضان قرآن مقدس نے بڑا خوبصورت چھ آیات قرآن مقدس کی رمضان کے روزوں کے متعلق قرآن کی کتنی آیات ہیں چھ آیات ان چھ کی چھ آیات کے اندر پروردگارِ عالم نے رمضان کا جو بیان فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے پہلی آیت تو یہی جو میں نے تلاوت کی ہے یا یواللزین آمنو یا یواللزین آمنو کتب آلیکم السیع کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دئیے گئے پہلی آئے مبارکہ یہ ہے اور کیوں فرض کر دئیے گئے لَا لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تقویٰ اختیار کرو بچ جاؤ یہ بیان فرمایا اب یہ اس کی آہستہ سے تھوڑی سی تشریح ہم پھر کریں گے پھر دوسری ایک اور عبادت میں بھی ایک آیت میں بھی پروردگارِ عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مقصدِ عبادت سورہ دو سورہ نمبر دو اور آیت نمبر اکیس میں بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادات یہ روزہ جو ہم نے تم پہ فرض کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقویٰ حاصل کر دو یہ بھی دوسری آیت میں بھی تیسری آیت میں بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ بائیس اور آیت نمبر چھبیس میں کہ تقویٰ ہی کو انسانیت کے لیے بہترین افساسہ قرار دیا گیا اور وہ روزہ سے حاصل ہوتا ہے ارشاد فرمایا اور پھر ایک اور آیت نمبر سات سورہ نمبر سات اور آیت نمبر ایک سو ستانوے میں ارشاد فرمایا کہ یہ گنتی کے دن ہیں تمہارے لیے بہت لا معدود دن نہیں لیکن کوئی ان دنوں میں بیمار ہو اگر تو بھی روزہ اس سے ساکت ہو جاتا ہے اور وہ استحتاط نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کی کمزور ہو تو روزہ اس سے ساکت ہو جاتا ہے ایک آسانی مہیا کی پروردگاری عالم نے دوسرا یہ کہ کوئی تم میں سے مسلسل سفر میں رہتا ہو تو وہ بھی مسلسل روزہ رکھ سفر کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو دونوں کو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کو صحیح ہونے کے لیے یقین نہ ہو بلکہ بیماری کا اضافے کا خطرہ ہو اور مسافر مسلسل سفر کر رہا ہے اس کو مقیم ہونے کے لیے کوئی وقت میسر نہیں آتا تو پروردگاری عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا فدیہ ادا کر دو یعنی ہر روز کے حساب سے دو مساکین کو کھانا کلا دیں توجہ دیجئے ذرا تقوی کس طرح حاصل ہو رہا ہے کہ مشاکت بیماری کی مشہد اگر تم پڑ گئے ہو تم میں خدا ہو میں تمہاری بیماری کے وطلق بیماری کے دوران تمہیں روزہ رکھنے پہ مجبور نہیں کرتا سفر پہ اگر نکل رہے ہو تم اور مسلسل تمہارا تمہاری جاب ہی ایسی ہے کہ تم مسلسل سفر کرتے جا رہے ہو جیسے بڑے لمبے لمبے روز پہ سواری چلتے رہتے ہیں لوگ مسلسل سفر میں رہتے ہو اور کوئی وقت تمہارا اس کے علاوہ نہیں بچتا تو ارشاد فرمایا کہ تم پھر اس کا بھی فدیہ آدھا کر دو مگر قرآن مقدس نے دونوں چیزیں بیان کر کے ارشاد فرما دیا وَإِن تُسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ مگر یہ چھٹی میں تو دے رہا ہوں تمہیں کہ میں تمہیں مشاکت میں نہیں جالنا چاہتا مگر اس کے باوجود اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے توجہ دیجئے ذرا یعنی اللہ واقعی رحمت کا تقاضہ کیا ہے کہ جو بھی عمل ہو رہا ہے اس کو بیان کر دیا کہ ہے یہ بھی عمل ہے اسے بھی کر لو روزہ رکھ بھی سکتے ہو تم اور تم فدیہ بھی دے سکتے ہو مگر وَإِن تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ اگر روزہ رکھ لوگے تو زیادہ بہتر ہوگا توجہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت کا کیا اندازہ ہے پروردگاری عالم کا کہ بیمار سے بھی اس کو محبت ہے کہ اس کی بیماری میں اگر اضافہ ہو جائے تو وہ چھوڑ دے اس کو مسافر ہے اس کے رزق حلال کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس کا رزق کا ذریعہ ہی مسلسل سفر کے اندر ہے تو فرما وہ فدیہ دے دے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یہ قرآن مقدس کی چھے آیات ہیں جن آیات کے اندر روزے کے متعلق بیان ہوا اب اسی کے اندر ہم تھوڑی سی گفتگو آپ کرتے ہیں کہ روزہ روزے کو کہتے ہیں روزہ کس لیے ہے ضبط نفس کے لیے یعنی مقصود روزہ ضبط نفس ہے ضبط کے بغیر انسانی شخصیت کی تعمیر ممکن نہیں ہے کسی بھی کام کے اندر جب تک آپ ضبط اور اتدال نہیں رکھتے انسانی پرسنیلٹی انسانی شخصیت کے اندر نہ تو نکھار آ سکتا ہے نہ وہ انسانی شخصیت قابل اعتماد بن سکتی ہے اور نہ اس انسانی شخصیت کے اندر جاذبیت پیدا ہو سکتی ہے یعنی ضبط روزہ ضبط پیدا کرنے کا تمام عبادات میں سے سب سے زبردست عبادت ہے روزہ نماز حج جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سب سے بہتر ضبط نفس پیدا کرنے والی عبادت کونسی ہے روزہ پیان فرمایا چونکہ ضبط نفس تعمیر شخصیت ہے اور یوں سمجھئے کہ ضبط نفس یہ تعمیر شخصیت کا ایک ایسا پروگرام ہے جو پورے تیس دن جاری رہتا ہے پورے تیس دن یہ جاری رہتا ہے اب ضبط نفس کے دو مراحل بیان کی ہے ضبط نفس مقصد کیا ہے روزہ کا ضبط نفس یعنی اپنے آپ کے اندر اپنی اپنے نفس کے اندر جو رضائل ہیں ان رضائل کو کنٹرول کرنا اور جو فضائل ہیں ان کو اجاگر کرنا یعنی اچھی باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا اور بری باتوں کو اپنے اندر سے نکال باہر کرنا یہ ہے ضبط نفس اور یہ ضبط نفس کوئی ایک دن کا عمل نہیں رکھا بلکہ تیس دن اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے پورے مسلسل تیس دن کہ ضرور ایک نہ ایک دن وہ اس کی جو پریکٹس ہے وہ اس کا جو عبادت ہے وہ ایک دن اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا طبیعت کا جز بن جائے گا اور طبیعت کا جز بن جانے سے ہی اس کی شخصیت میں ایک نئی تعمیر پیدا ہوتی ہے اس کی طبیعت کا جز بن جانے سے ہی اس کے اندر ایک خوبصورت پرسنیلٹی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے ایک جاذبیت پیدا ہوتی ہے اس کو بیان فرمایا تو ضبط نفس کے دو مراحل بیان دیئے یعنی مقصود روزہ سے تقوی ہے اور تقوی کے چیز کو کہا گیا ضبط نفس کو اور ضبط نفس کے دو مراحل قرآن بیان کرتا ہے اور پہلا مرحلہ ہے ضبط نفس کا مرحلہ اطاعت ضبط نفس کا پہلا مرحلہ کونسا ہے مرحلہ اطاعت یعنی فرما برداری آتی اللہ و آتی الرسول اطاعت پہلا مرحلہ ہے ضبط نفس کا اور ضبط نفس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اور تقوی ہی مطلوب ہے پروردگارِ عالم کو وہ تقوی روزے سے حاصل کیا جائے یا نماز سے حاصل کیا جائے یا خیرات سے حاصل کیا جائے یا صدقات سے حاصل کیا جائے مگر ارشاد فرمایا کہ باقی تمام عبادتیں تو کچھ کچھ تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے چلتی ہیں مگر روزہ پورے تیس دن کے لیے اس کو ضبط نفس کا بہترین ذریعہ کرا دیا گیا تاکہ آپ کی تربیت ہوتی چلی جائے اور اب جائزہ لیتے چلے جائیں اپنی طبیعت کا کہ کل میری طبیعت کیسی تھی آج کیسی ہے اگلے دن کیسی ہوگی یہ عبادات کے مقاصد ہیں ان عبادات کے مقاصد میں سے پہلا تقوی کے لیے ضبط نفس ضروری اور ضبط نفس سے انسانی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور ضبط نفس سے کے لیے قرآن نے دو مرحلے بیان کیے جن سے نفس کو ضبط حاصل ہوتا ہے یعنی اس کے جذبات جو انسان کے اندر ہیں وہ خیر ضروری اقدام نہیں کرتے انسان کے اندر جو دو مراحل پہلا مرحلہ فرمایا اطاعتِ الہی اطاعتِ الہی اور دوسرا مرحلہ بیان فرمایا اسی جگہ پہ دوسرا مرحلہ بیان فرمایا کہ ضبط اطاعتِ الہی اور ضبط اور تقویٰ اسی کو قرار دیا گیا اور روزے سے یہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اب ارشاد فرمایا گیا کہ پہلے مرحلہ میں جو انسان کے اندر اطاعت پہلا قدم ہے اور پہلے مرحلہ میں جو ضبط ہے یہ باہر سے ضابطے کے اطاعت عائد کیا جاتا ہے یعنی کچھ وہ قوانین ہیں جو باہر سے انسانی جسم پہ لاغو ہوتے ہیں اور پھر کچھ وہ چیزیں ہیں جو اندر سے پیدا ہوتی ہیں روزے تقویٰ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے باہر سے روکا گیا آپ کو کہ یہ بھی نہیں کرنا آپ نے الامساق آپ نے کھانا بھی حد سے زیادہ نہیں آپ نے وقت کی بھی پابندی کرنی ہے سہری کا ایک وقت ہے وہ بھی آپ نے اٹھنا ہے عبادت کا عمل آپ نے دھگنا کر دینا ہے تلاوت کو جاری کرنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے پھر نماز کے ساتھ تراوی کی پابندی کرنے ہیں آپ اور پھر یہ ساری چیزیں باہر کا عمل ہے نماز باہر سے ایک عمل ہے جس کو اطاعت کہا گیا اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا تراوی باہر کا ایک عمل ہے جسے اطاعت کہا گیا اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا روزہ باہر کا ایک عمل ہے جسے اطاعت کہا گیا اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا فرائز کی پابندی یہ باہر کا ایک عمل ہے جس کو اطاعت کہا گیا اس سے اندر تقویٰ پیدا ہوگا یعنی بیرونی عوامل جس سے انسان اپنی جسم کو اپنے دماغ کو اپنی ساری ظاہری صورتوں کو روشن کرتا ہے اس کو اطاعت کہتے ہیں اس روشنی کے عوض میں اندر جو نور پیدا ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں باہر کے آمال ہیں وہ باہر سے جو انسان کرتا ہے تلاوت ایک عمل ہے نماز ایک عمل ہے روزہ ایک عمل ہے تسبیح ایک عمل ہے صلاة ایک عمل ہے تراویح ایک عمل ہے یہ آمال اطاعت کہلاتے ہیں اور ان اعمال کو ضبط نفس کے تقاضے کے تحت جب انسان پورا کرتا ہے تو اندر ایک شہ پیدا ہوئی جس کو تقویٰ کہا گیا اور وہ تقویٰ کیا ہے ایک نور ہے ایک روشنی ہے جو انسان کو حقیقی نور تک پہنچاتی ہے وہ تقویٰ کیا ہے انسان کے اندر ایک کیفیت ہے جو انسان کو عالی کیفیات تک ملاتی ہے ان نور وہ روشنی وہ نور کیا ہے انسان کے اندر ایک ایسی لذت اور ایک ایسی کیفیت کہ جو انسان کو پروردگارِ عالم کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے اور شیطانی امور سے اس کے قدموں کو ہٹا دیتی ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں اور یہی مقصود روزہ ہے یہی مقصود یعنی زندگی انسان کی زندگی پہ لمحہ بلمحہ ایک نئی سوچ پیدا ہو جانا انسانی زندگی پہ لمحہ بلمحہ ایک نئی حالت پیدا ہو جانا انسانی زندگی پہ لمحہ بلمحہ ایک نئی کیفیت پیدا ہو جانا انسان کے دل اور دماغ سے لمحہ بلمحہ کچھ ہجابات کا ہٹ جانا جن سے نور ملتا ہو اور انسانی زندگی سے لمحہ بلمحہ کچھ ہندیروں کا ختم ہو جانا جن سے انسان کے اندر قیفیت اور لذت عبادت پیدا ہوتی ہو اسی کو تقوی کہا گیا اور یہی مقصود ہے اب پہلا مرحلہ اس تقوی کے حصول کا ہے اطاعت اور دوسرا ملحلہ ارشاد فرمایا کہ ضبط نفس سے یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں اب ایک سے باہر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور دوسرے سے اندر نور پیدا ہوتا اطاعت سے باہر انسان کے اندر ضبط نفس کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور تقوی سے اندر نور کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اب اس کو ذرا غور سے آپ دیکھیں گے تو پہلے مرحلہ جو ہے اس میں انسان پہلے مرحلہ میں اطاعت کے مرحلہ میں انسان کسی برتر شخصیت کے کہنے پر اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے پہلے مرحلہ اطاعت جو ہے وہ انسان کسی بڑی شخصیت کے کہنے پر اس کے احکام جو ہوتے ہیں اس پر پابندی کرتا ہے اور دوسرے میں انسان اس کا باطن یا اس کا زمیر اس کو اس پہ چلنے پہ مجبور کرتا ہے یعنی پہلے مرحلہ یہ تھا کہ کسی شخصیت کی بات کو مانا جائے اور جب آپ کسی شخصیت کی بات کو مانتے ہیں یہ اطاعت قرار پاتی ہے اس ماننے کے عوض میں انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوا جس کو زمیر کہا گیا جس کو کیا کہا گیا وہی زمیر آپ کا نور بھی ہے اسی کو کوئی نور کہتا ہے اسی کو کوئی زمیر کہتا ہے اسی کو کوئی خودی کہتا ہے اسی کو کوئی آلہ انسان کہتا ہے اسی کا نام مختلف مختلف نام دیا گئے زمیر بیدار ہو جائے تو بھی تقوی ہے خودی بیدار ہو جائے تو بھی تقوی ہے انسان کے اندر حص اور کیفیتیں جذب پیدا ہو جائے تو بھی تقوی ہے انسان کے اندر کے ہجابات اٹھ جائیں تو بھی تقوی ہے اس میں غریب کی مدد کا خیال پیدا ہو جائے یہ بھی تقوی ہے ماں کے عدب کا خیال پیدا ہو جائے یہ بھی تقویٰ ہے بھائی کی بیمار پرسی کا خیال پیدا ہو جائے یہ بھی تقویٰ ہے گویا تقویٰ انسانی اندر کے جذبے کا بیدار ہو جانا اس جذبہ بیداری کے وقت جو بھی عمل انسانی ضمیر کے راستے سے ہو کر باہر آئے اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے ضمیر کی بیداری کا نام تقویٰ ہے ہجابات کے اٹھ جانے کا نام تقویٰ ہے حقیقت تک رسائی ہو جانے کا نام تقویٰ ہے جہالت کے دماغ اور دل کے پردوں کے ہٹ جانے کا نام تقویٰ ہے غفلت کے ختم ہو جانے کا نام تقویٰ ہے سخت دلی اور کساوت قلبی کے ٹوٹ جانے کا نام تقویٰ ہے آنکھ خوشک رہے تو یہ اللہ سے دوری ہے وہ نمتار ہو جائے تو یہ اللہ کا قرب ہے اللہ سے دور ہو جانا اور اللہ کے قریب ہو جانا اس کو سمجھا جائے کہ اگر دل شکستہ ہو جائے اس میں نیکی کا خیال پیدا ہو جائے خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ انسان تقویٰ کے قریب ہے اگر خوف کی منزلوں سے آگے نکل گیا اور شرم و حیاء اور غیرت کی منزلوں سے آگے نکل گیا اس کی آنکھ میں کوئی خوف سے نم پیدا نہیں ہوتا مسررت اور خوشی اور شوق عبادت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا اس کو بیان کیا گیا کہ اب سوچے جانے والی بات ہے کہ اب تقویٰ کی حدوں سے وہ دور ہو گیا پروردگار کی رحمت سے الگ ہو گیا اب فرمایا کہ سال بھر کے مہینے میں ایک اجتماعی وقت لے آؤ جب سب کے سب لوٹ کے پروردگاری عالم کی طرف آ جائیں سال بھر ایک اجتماعی وقت لائے گیا کہ جس میں سب لوٹ کے کیا کرتے ہیں اللہ کی طرف ایک قیفیت بن جاتی ہے نا رمضان بازار کی ایک خاص قیفیت بن جاتی ہے مسجد کی ایک خاص قیفیت بن جاتی ہے ینگز نوجوانوں کی اپنی ایک خاص قیفیت بن جاتی ہے بڑوں کی اپنی ایک خاص قیفیت بن جاتی ہے ینگز نوجوان مساجد کی طرف دورنے لگ جاتے ہیں تلاوت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے نماز کی پابندی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں بازار کی کیفیت الگ بن جاتی ہے مساجد کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے نوجوانوں پر ایک الگ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بزرگوں کے اوپر اپنی خود احتسابی کی ایک الگ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی سارا ماحول بیق جنبش پروردگار عالم چینج کر دیتا ہے اور یہی رمضان کی کیفیت اگر پورا سال جاری رہے تو یہ تقویٰ کی آخری منزل اور میراج قرار پاتی ہے یہی تقویٰ کی ایک میراج ہے کہ اس کو بیان کیا گیا کہ زم اس پہلا مرحلہ انسان کا اطاعت ہے اور اطاعت کسی شخصیت کے کہنے پہ چل پڑنا اس کو اطاعت کہا گیا اور اس چلنے کے بعد جو دل میں نور پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس پہ چلنے پہ مجبور ہو جائے تو پہلے مرحلے میں انسان مشکت سے اطاعت بجا لاتا ہے آسان نہیں ہے اطاعت کرنی کسی کی کسی کی اطاعت کرنی آسان نہیں بہت مشکل ہے خدا نظر نہیں آتا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں سوائے اب اطاعت جن کی کی جا رہی ہے وہ نگاہوں سے حقیقت میں موجود ہیں مگر نگاہوں سے اوجل ہیں اب ہم ظاہر میں ایک قانون ہمارے سامنے ہے کہ ہم یہاں پہ سامنے کوئی شخص ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے کہ بھی یہ غلط کام نہیں کرنا اگر ہماری طبیعت کے اندر وہ موجود ہے ہم کرنے کو تو ہم ذرا سا اس کو غافل پا کے وہ کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے ذرا سا غافل پا کے کام کے لیے آگے نکل جائیں گے تو لوگوں ذرا توجہ دیجئے پروردگار نظر نہیں آتا ہے موجود اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس شخصیت کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں جس نے دعوت اسلام دی ہماری آنکھ سے تو اوجل ہے مگر اس کا نور اور روحانی کفیات اور ظہور موجود ہے اطاعت کے لیے اطاعت کے لیے زبردست طاقت کے لیے یا تو قوت کا ہونا کہ دبا کے اطاعت کرائی جائے یا محبت کا ہونا کہ پیار سے اطاعت کی جائے توجہ دیجئے یا طاقت سے اطاعت کرائی جائے کہ جیسے مکننہ یا قانون یا انتظامی طاقت سے کیا کراتی ہے اطاعت کراتی ہے یا اگر تو یہ ہے اتاعت کرائی جائے ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دائیہ پیدار کیا جائے ایک جذبہ پیدار کیا جائے کہ وہ اتاعت خود بخود کرنے لگے یاد رکھئے وہ خود بخود اتاعت کا مجسمہ بن جائے دیکھئے وہ انسان جو اللہ کا مطی ہو جائے جو رسول کا مطی ہو جائے وہ اللہ اور رسول کا مطی فرما بردار انسان دنیا کے لیے بھی حکمرانوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی پور آمن بن جاتا ہے حتیٰ کہ نہ اس کو کسی کا خوف رہتا ہے نہ کسی دوسرے کو اس کا خوف رہتا ہے اس لئے اس کو کہا گیا یہ سلام سلامتی والا آمن والا ہے یعنی وہ شخص جو اللہ کا فرما پردار ہے اللہ کے رسول کا موطی ہے تقویٰ ایک دائیہ بیدار کرنا ہے انسان کے اندر تقویٰ ایک جذبہ بیدار کرنا ہے انسان کے اندر تقویٰ اس نور کو بیدار کرنا ہے زیادہ کرنا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے تو تقویٰ متقی شخص سے تقویٰ والے شخص سے نہ وہ خود کسی سے خائف ہوتا ہے نہ کوئی دوسرا اس سے خائف ہوتا ہے خود اس لئے خائف نہیں ہوتا کسی سے کہ اس کو پورا ٹریسٹ پورا اعتماد اپنے پروردگار پہ ہوتا ہے اور خدا اس کو پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے لَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تُو جب میرا ہو گیا ہے نا اب دنیا کے سارے خوفوں سے تُو بے نیاز ہو جاؤ پروردگار فرماتا ہے جب تُو میرا ہو گیا تو دنیا کے سارے خوفوں سے تُو کیا ہو جاؤ لَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ ان کو صرف خوف سے آزاد نہیں کیا جاتا بلکہ وہ عظیم مناظر دکھائے جاتے ہیں وہ عظیم نظارے کرائے جاتے ہیں وہ عظیم خوشیاں پکھیری جاتی ہیں کہ نہ صرف خوف سے نجات پاتے ہیں وہ بلکہ ہر ہر لمحہ ان کی زندگی میں ایک نئی مسررہ داخل ہوتی رہتی ہے ایک نئی خوشی آتی رہتی ہے اور پھر فرمایا ہم اس کو ایک نئی زندگی دے دیتے ہیں تازہ زندگی دے دیتے ہیں لمحہ بلمحہ مسررتوں کا آمین بن جاتا ہے وہ خوشیوں کا آمین بن جاتا ہے ایک یہ ہے کہ جو انسان تقویٰ اختیار کر لے وہ شخص دنیا کے لیے پور آمن بن جاتا ہے اور اپنے لیے بے خوف ہو جاتا ہے دنیا کو اس کے شر سے دنیا کو اس کے شر سے بے خوف ہو جانا چاہیے یہ تقویٰ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام ہمارے اندر ایک ایسی قفیت پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے دوسرے ہمارے شر سے بے خوف ہو جائیں اور ہم اللہ کی عبادت اس کا نور اس کا تقویٰ حاصل کرتے ہوئے ہر شیطان کے شر سے بے خوف ہو جائیں یعنی ہم دوسروں سے بے خوف ہو جائیں اور دوسرے ہم سے کیا ہو جائیں بے خوف ہو جائیں اور جس سے بے خوف ہو جائیں تو وہ بھی سلامتی والا ہو جاتا ہے اور جس سے خوف ختم ہو جائیں وہ بھی سلامتی والا ہے اس لیے نہ اس انسان سے کوئی دوسرا خائف ہوتا ہے نہ یہ کسی سے خائف ہوتا ہے یہ اس کے لیے سلام بن گیا وہ اس کے لیے سلام بن گیا لہذا دونوں جب سلامتی والے بن گئے تو اس مذہب کا نام ہی سلام رکھ دیا گیا اس مذہب کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا اسلام سلامتی والا مسلم اب تقوی قرآن مقدس عبادات کے مقاصدیں کوئی عبادت بھی بے مقصد نہیں ہے یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں جو کسی مقصد کے لیے نہ پیدا کی جائے اب انسان غور تو کرے کہ میری زندگی پہ وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں مجھے یا نہیں ہو رہے ہیں اور انسان کوئی بے مقصد کام تو نہیں کرتا کوئی ایسی تجارت انسان نہیں کرتا جس تجارت میں اسے فائدہ نہ ہو یہ عبادات بھی کیا ہے اللہ سے تجارت ہے اللہ فرماتا ہے میں مومنوں سے دو چیزیں خریدتا ہوں ایک ان کی جان اور ایک گوسرا ان کا مال مومنوں سے میں تجارت کرتا ہوں اللہ تاجر ہے ہم بھی تاجر ہیں وہ ہم سے جان اور مال کا تقاضہ کرتا ہے ہم اسے بخشش اور رحمت کا تقاضہ کرتے کہ پروردگار تو ہماری جان اور ہماری مال اس کو لیتا ہے پروردگار نے فرما یہ جان بھی تمہاری میری ہے اور یہ مال بھی تمہارا میرا ہے اور اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے لہم الجنہ میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت اتا کروں گا توجہ دیجئے یعنی جان میری ہے اس میں تم بیجا تصرف نہیں کر سکتے دیکھیں رہا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری جان پروردگار فرماتا ہے یہ دی ہوئی بھی میں نے ہے اور پھر میں نے خرید بھی نہیں ہوئی ہے یہ ہے جان زندگی تمہاری ہے مگر جان اس میں میری ہے اس سے استفادہ تم کر رہے ہو حقیقت میں سامان میرا ہے اور میں جس وقت بھی چاہوں اپنے سامان کو واپس لے آتا ہوں میری دیو ہی زندگی میں تم بیجا تصرف نہیں کر سکتے یہ باڈی میری دی ہوئی ہے اس میں تبدیلیاں لانے کا تمہیں اختیار حاصل جو چیز اس میری باڈی کے لیے مذر ہے میں نے لوک دی ہے کہ منشریات کا استعمال مت کرو اس سے میری جسم میں میری باڈی متاثر ہوتی ہے یہ ہے میری اس کی ملکیت میری یہ تمہیں عارضی دی ہوئی ہے اور دی کیوں ہے تاکہ تم ارتکائی منازلتہ کر لو تاکہ اس کو استعمال کر کے تم عبادت کا حق ادا کر لو عبادت کر لو اس جبی کو سجدے میں رکھ لو اس زبان کو حمد و تصویر میں مصروف کر لو اس ہاتھ کو آتا میں دے دو اس قدم کو نیکی میں استعمال کر لو دیا اس لیے ہے میں نے یہ ساری چیزیں تاکہ تم تصرف کر کے اپنا فائدہ حاصل کر لو مگر میری اس دیو ہی چیز کو بے جا استعمال مت کرو میری دیو ہی باڈی کو بے جا استعمال یہ جان اس کی ہے زندگی ہماری ہے اس سے استفادہ کرنے کے مرحلے کو زندگی کہتے ہیں اور جو اس میں حرکت ہے اس کو جان کہتے ہیں ہم زندگی کے تو وارث ہیں مگر جان کے وارث جان کے وارث نہیں ہے جان اس کی ہے استعمال ہمارا ہے یوں سمجھئے جان اس کی ہے حرکت ہماری ہے یہ جان کس کی ہے اللہ کی ہے اور اس کے اندر جو حرکت ہے یہ ہماری ہے یہ زبان کس کی ہے اللہ کی ہے اس میں یہ جو نتک ہے یہ ہمارا ہے یہ آنکھ کس کی ہے اللہ کی ہے اس میں یہ جو نگاہ ہے یہ ہماری ہے یہ کان کس کا ہے اللہ کا ہے اس میں یہ جو سمات ہے یہ ہماری ہے یہ زبان کس کی ہے اللہ کی ہے اس میں یہ جو لذت ہے یہ ہماری ہے یہ آت کس کا ہے اللہ کا ہے اس میں یہ جو حرکت ہے یہ ہماری ہے یہ قدم کس کا ہے اللہ کا ہے اس لئے پروردگاری عالم نے فرمایا کہ جب تم خاص مقام حاصل کر لیتے ہو تو تمہارا جسم بھی میرا تمہاری جان بھی میری تمہارا ارادہ بھی میرا تمہاری حرکت بھی میری توجہ دیجئے جب ایک خاص مقام تم حاصل کر لیتے ہو پھر یہ جان میری ہوتی ہے مگر میں تجھے دے دیتا ہوں یہ حرکت میری ہوتی ہے مگر میں تجھے دے دیتا ہوں پروردگار کہتا ہے پھر یہ جسم و جان کیسے پھر تو میں خود بھی تیرا ہوتا ہوں اور ہر شہ تیری ہوتی ہے مگر ایک لمحہ ایک مقام ہے زندگی میں ایسا کہ اس مقام کی طرف بڑھتے چلے جاؤ ارتکائی مدارش تہہ کرتے چلے جاؤ تو روزے کا مقصد کیا ہے تقوی روزے کا مقصد کیا ہے اور یہ تقوی اس وقت تک حاصل اور تقوی کیا چیز ہے مقصد روزہ تقوی مقصد روزہ تقوی اور تقوی کیا ہے نور جس نور سے جہالت ختم ہوتی ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے علم پیدا پیدا ہوتا ہے تقوی کیا ہے انسان کے اندر کی بدخسلتیوں کا مٹ جانا اور اچھے خسائل کا پیدا ہونا برے خسائل کا مٹنا اور اچھے خسلتوں کا پیدا ہونا یعنی گناہوں کا گناہوں کے بار سے انسان بچ جائے اور تے کے نیکی کا نور حاصل کر لے تقوی ہے آسان بات ہے اور اس کو فرمایا کہ یہ پہلا مرحلہ جو میں نے اس کیا اس میں مشکت ہے اطاعت بجا لانے میں کیا ہے مشکت ہے اطاعت آپ دیکھ رہے ہیں باہر تاجر کو اس وقت تک بیس روپے نہیں ملتے جب تک وہ اس میں آدھی ملاوٹ نہیں کرتا تاجر خوب ملاوٹ کر رہا ہے اس کو یہ معلوم ہے جب بھی اسے کہا جائے کہ ملاوٹ کرنا لاکھوں جانوں سے کھیلنا ہے میرے بھائی مگر وہ کہتا ہے جی پتا تو مجھے بھی ہے مگر کیا کروں ایسا ہے کہ نہیں آپ کسی کو نصیر کریں کہتا ہے جی ہے ہے تو اچھی بات ہے مگر کیا مگر کے بعد اطاعت ختم ہو جاتی ہے اطاعت مشکل ہے کہ نہیں اطاعت مشکل ہے اطاعت مشکل ہے پہلے مرحلہ مشکت کا ہے اطاعت مشکل کام ہے ہار تاجر تجارت کرنے والا مجھے کوئی معلوم مجھے تلاش کر کے کوئی ایسا ایماندار تاجر بتا دینا کہ جو ملاوٹ سے باز رہے مجھے تلاش کر کے کوئی ایسا فارمسوٹیکل کمپنی والا یا کمپنی بتا دینا کہ جو دنیا انسانیت کے لیے اس کی حیات کے لیے جو دعا ہے میڈیسن ہے وہ بہتر راستے سے بہتر طریقے سے بنا رہا ہو ارام خوروں کی ٹاپ ٹو بٹم ایک فیریست ہے جو دنیا جانتی ہے طاقتور لوگ بھی جانتے ہیں اس کو حکمران بھی جانتے ہیں چھوٹے موٹے سارے لوگ جانتے ہیں مگر ہر کوئی اطاعت کے راستے سے ہٹ رہا ہے ہر کوئی اطاعت کے راستے چونکہ اطاعت میں مشکت ہے اطاعت میں کیا ہے مشکت ہے لوگ بڑے بڑے اسلام پسند مگر آپ تجارت میں ان کے دیکھیں تو بددیانتی ہے شکل و صورت احوال مسلمانوں جیسا ہے مگر تجارت تاجر ہیں اگر تو بددیانت ہیں کوئی اور کام کر رہے تو بددیانتی ہے ایون کے اسلام اگر دائی یا مبلق ہیں وہ بھی ہیں تو اپنے پیشے سے شعبے سے مخلص نہیں کوئی اگر اخلاقیات کی رسپانسیبلیٹی ذمہ داری ہے اخلاقیات کی اخلاقی دور پہ تو وہ بھی اپنے آپ سے مخلص نہیں رہتا تقویٰ کی راہوں پہ چلنا انتہائی مشکل ہے مگر جو چل پڑے ان راہوں پہ پروردگار اس کی آنکھ کو اس کے ہاتھ کو اس کے پاؤں کو اس کی زبان کو اس کی حرکت کو اپنی زبان اور اپنی حرکت کراف دے دیتا تبدیان اس کی اس کی توجہ دیئے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مشکل راہت میں بدل جاتی ہے دوسرا مرحلہ جس کو کہتے ہیں تقویٰ اس میں وہ مشکل کیا ہوتی ہے راہت میں مشعطات میں مشکل ہے اور تقویٰ کا نور جب مل جائے تو اس میں راہت ہے اس میں کیا ہے راہت آپ دیکھتے نہیں اگر آپ نے این پوری خوبصورتی کے ساتھ اپنے پروردگار عالم کے آپ سامنے کھڑے ہو کر عبادت کی آپ نے الفاظ کی ادائیگی کو بھی خوب غور سے دیکھا آپ نے اس کے مقاصد کو بھی سمجھا اور قلب و روح کے ساتھ آپ اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہو کر آپ نے عبادت کی یاد رکھئے وہ عبادت جس میں تسکین نازل ہونا شروع ہو جائے جس میں آپ کے اندر کو ایک قیفیت ملنا شروع ہو جائے جس میں آپ کے من میں ایک سکون اتر آئے جس میں آپ کے منتشر خیالات سمٹ جائیں اور آپ کے قلب میں ایک رکت قیدا ہو جائے یا ایک مسرب پیدا ہو جائے مقبول عدادت کی دو نشانیہ ہوتی ہیں یا انسان کو اپنے گناہ اور غافل زندگی یاد آجاتی ہے اس سے اس کے اوپر ایک خوف اور گریہ کی قیفیت تاری ہو جاتی ہے یا اس کو پروردگار عالم کی رحمت یاد آجاتی ہے اور اپنے بے شمار گناہوں کو وہ رحمت پروردگار عالم کے سمندروں میں ایسا بہا دیتا ہے کہ اس کو تسکین نازل ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر ایک زو ایک شوق ایک جذب کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا خشیت الہی سے انسان کی آنکھ پرنم ہو جائے یا محبت اور تقویہ اور پیدا ہو جائے یہ دونوں چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ تیری عبادت تیرے پروردگار کے حق یہ تحاصل کر چکی یہ دونوں چیزیں اس کی علامت ہیں یا آپ کا دل لگنے لگ جائے عبادت کے اندر آپ نے چار نواثل پڑے خیال آیا اور دو پڑو اس کا معنی کیا ہوا کہ پروردگار نے دروازہ کھول دیا تیرے لئے تھوڑا اور بڑھا گئے تم نے آٹھ پڑے پھر خیال آیا اور دو پڑھ لئے اس کا معنی کیا ہوا تیرے مولا نے تیرا آنا قبول کر لیا ہے تیرے رب نے تیرا اب وہ چاہ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ ہٹ کے نہ جائے جتنی خیرات سمیٹ سکتا ہے سمیٹ تا چلا جائے اور اگر تو جا کے کھڑا ہوا اور تو نے بڑی کوشش سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جا کے کھڑا ہوا نماز کے اندر مگر دو رکعت تین رکعت تو نے پڑی اور پڑھنے کے وان بعد تیرا خیال کسی جگہ باہر اٹھ کر رہا اور عبادت کی اندر تیرا دماغ اور دل حاضر نہیں تھا اس کا معنی کیا ہے کہ تیری عبادت پروردگار عالم کو ابھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی مجہدہ مزید کرتا چلا جاؤ مزید کرتا چلا جاؤ تاکہ پہلے تیرا جسم کھل جائے پھر تیرا دماغ کھلے پھر تیرا دل کھلے پھر تیری روح کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے یوں نہیں ہے دو نفل پڑھنے سے گھڑے ہو کر تو ایسا تو نہیں ہوتا عبادت میں مشکت ہے مشکت میں پہلے جسم کے تغافل کو ختم کرنا ہوتا مثلا تو واق کرتا ہے صبح اٹھ کر خدا کے بندے کیا تو پہلے چار چھے قدموں میں پورا فلیش ہوتا نہیں ہوتا واق کرنا ہے جسم نفلوں نہیں ہوتی اگر بڑھتا چلا جا حرکت کرتا چلا جا دماغ کو پورا کانسنٹریٹ کرتا چلا جا روح کو یکجا کر لے دل کو یکجا کر لے دماغ کو یکجا کر لے الفاظ کی ادائیگی اور ساخ پہ غور کر پروردگار رحمت رحمت کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جا جب تیرا تو چاہے گا ساری رات میں پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ سمجھ گیا دل کے اندر گردش خون ہے اسی خون کی گردش کے ذریعے سے شیطان بھی اثر کرتا ہے اور اسی خون کی حرکت کے ذریعے سے رحمان بھی محصر ہوتا ہے اور اسی چیزوں کو ملنے کے بعد اس کو نفس کہا گیا تیرے دل تیرے روح تیرے جسم ان چیزوں کو ملائیا تو نفس کہا گیا تو نفس کیا ہے جب یہ نفس غافل حیثیت میں ہو یہ برائی کا حکم دیتا ہے جب یہ آدھا برائی کی طرف ہو آدھا نیکی کی طرف ہو تو پروردگار عالم آگے اگلی قیفیت میں بدل جاتا ہے نفس میں اگلی قیفیت میں جانے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تو تجھے کھڑا ہونا مشکل تھا اب کھڑا ہو کر حرکت ہونے لگ گئی اب تیرا آہستہ دل چانے لگ گیا کہ میں تھوڑی تلاوت اور کر لو ایسا نہیں ہے جب تھا جو بات میں نے کی پہلا مرحلہ مشکل کا ہے دوسرا مرحلہ راحت کا ہے مشکل کا وہ مرحلہ ہے جہاں تیرا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے مشکل کا وہ مرحلہ ہے جہاں تیرا دماغ کام نہیں کر رہ ہوتا اس پہ غفلت داری ہوتی ہے تو جمائیاں لے رہا ہوتا ہے غفلت کا وہ مرحلہ ہے کہ تیری آنکھ کھل لے کا نام نہیں مگر راحت کا وہ مرحلہ ہے کہ تیرا جسم گلاب کے پھول کی ماند ہو گیا تیری آنکھ پرونک ہو گئی اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ لوگو اطاعت میں مشکت ہے اطاعت میں کیا ہے جب مشکت یعنی اطاعت سے اگلا نمہ تکنا کے حصول کا ہو جاتا ہے تو پھر راحت بن جاتی ہے اس کو فرمایا گیا کہ تیسرا تیسرا یہ طریقہ بیان فرمایا کہ انسان اپنے کھانے پینے کے اندر ضبط پیدا کرے کھانشان اپنے زندگی کے اندر ضبط نفس پیدا کرے تو گیا آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ ایک اجتماعی عبادت کی طرف روزہ کیا ہے اجتماعی عبادت اجتماع اور اس میں ماحول نیکی کا پیدا کر دیتا ہے پروردگار اللہ ماحول نیکی کا پیدا کر دیا جاتا ہے عام مہینے سال کے گیارہ مہینے نیکی کا مجموعی اجتماعی ماحول پیدا کر دیتا ہے بازار کے اندر کوئی ہے تو اس کے خیال میں روزہ ہے دکاندار کے خیال میں روزہ ہے ایک انجینئر کے خیال میں روزہ ہے ایک مزدور کے خیال میں روزہ ہے گیا ایک مجموعی ماحول پیدا کر دیا اور نیکی مسجد سے نکال کر سڑکوں تک دنیا تک بکھیر دیا گیا جس جگہ پہ بھی تم ہو روزہ کی قیفیت کو اپنے اوپر تاری رکھو یہی تک ماہ ہے اور اسی سے نور پیدا ہوتا ہے گیا رمضان یا ایوہ اللہزینہ آمنو اے ایمان والو کتب علیکم السیام روزہ تم پہ فرض کر دیا گئے ہے فرض وہ کام کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو ہماری باڈی کے لیے بھی درست اور ضروری ہو ہماری اقل کے لیے بھی ضروری ہو ہمارے دل کے لیے بھی ضروری ہو ہماری روح کے لیے بھی ضروری ہو یاد رکھئے فرض ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دماغ نگاہ کے لیے مفید ہے حرام کونسی چیز ہے جو تیرے اقل کو مفلوش کر دے جو تیری زبان کو لڑکھڑا دے جو تیری باڈی کو ڈیمج کر دے جو تیرے جسم کو نقصان پہنچائے وہ چیز حرام ہے جو تیری روح کو نقصان پہنچائے وہ حرام ہے جس سے تیرا دل نقصان دل میں نقصان پہنچے وہ حرام ہے سن اقل کو مفلوش کر دینے والی چیز جسم کو تباہ کر دینے والی چیز روح کو فاطر کر دینے والی چیز دل کو نقصان دینے والی چیز وہ جو بھی ہے ملا اس پہ جو بھی فتوہ دے دیتا رہے مگر وہ چیز ہے حرام ہے اور جس سے تیرا دل مطمئن ہو دماغ مطمئن ہو روح پر سکون ہو جائے نقی اور نور پیدا ہو جائے وہ جو بھی ہے وہ تیرے اوپر فرض ہے اب سمجھے کہ فرض کیا چیز کی گئی ہے فرض وہ کی گئی ہے جس تیرا دل دھڑکتا ہے بڑی آسانی اور سہولت اور سکون کے ساتھ اب جو چیز تیرے دل کو نقصان دیتی ہے اس کو چھوڑ وہ حرام ہے جو چیز تیرے روح کو نقصان دیتی ہے اسے چھوڑ وہ حرام ہے جو چیز منشیات جیسی تیری بڑی کو نقصان دیتی ہے چھوڑ اسے وہ حرام ہے زناکاری بدکاریاں یہ تیرے دماغ کو معتل کرتی ہیں چھوڑ انہیں یہ حرام ہے رشوت ستانیاں اور حرام خوریاں اس سے تیرا جسم بھی اور دل بھی اور دماغ بھی عدم اتمنان کی طرف جاتا اسے چھوڑ یہ حرام الگ ہو جاتا ہے تو میرے مولا کا کوئی نقصان اب آپ سمجھے کہ فرض وہ چیز کی ہوئی ہے جس کا آپ کو خود حرام وہ چیز کی ہے جس کا آپ کو خود نقصان ہوتا ہے مثلا سور کا گوش کھانے سے انسان کو خود نقصان ہوتا ہے خدا کا کوئی نقصان جہاں اور مرگیاں چھرگیاں اور باقی چیزیں کھاتا رہتا ہے تو اس کو بھی چٹ کرتا جائے مگر ہر جو چیز تو کھاتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس کی خسرت تیرے اندر پیدا ہوتی ہے خنزیر کھائے گا تو خنزیر کی خسرت پیدا ہوگی لہذا اس کے اندر شرم و حیاء نہیں ہوتی تیرے اندر کی شرم و حیاء بھی خدم ہو جائے گی اس لئے ارشاد فرما روکی وہ چیزیں ہیں جن کی حکمت کو تم نہیں سمجھتے تو پروردگار نے فرما تقوی روزہ سے حاصل ہوتا ہے رمضان مجموعی نیکیوں کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے جد و جہد کرنی ہے کوشش کرنی ہے تو فرائض کی ادائیگی کرو اگر زیادہ نوافل نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم بز کم ہر شخص کوشش یہ کرے کہ وہ نماز قریب ہے تو باجماعت ادا کرے مسجد کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے باجماعت نماز ادا کرو کہ کسی زندگی کی سال بر کی روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی پہلا ہو جائے جی تھوڑی سی تبدیلی غزہ میں اگر مسلسل تیرا کھانا دن بر کچھ ہر طرح تھا جس سے تیرے میدے کے اندر بھی پرابلم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے دیکھ پروردگار علم اس کو بھی تیرے لیے تقوی کا نور بنا دیتا یہ بھی تبدیلی کرو گویائی اس مہینے میں چینج کیا جائے ہر چیز تبدیل کی جائے ہر چیز زبان کو زیادہ گویائی سے روک دیا جائے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے زیادہ بولنے کا کوئی فائدہ کوئی فائدہ حضور نے فرما من سامتہ نجا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی اور حضور نے فرما حکمت کے دس حصے ہیں اس میں سے نو حصے خاموشی ہیں اور ایک حصہ گویائی ہے جی ایک حصہ گویائی ہے فرمایا کہ حضور حولیاء اکرام اور صلحہ اور صوفیاء اکرام کا وطیرہ یہی ہے کہ کوئی پوچھے کسی بات کا تو جواب دیا جائے نہ پوچھے تو انسان خود کلام نہ کرتا پھرے اس لیے کہ کسی شخص کا اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ مکمل اپنے نالج کے اور علم کے مطابق کر رہا ہے یا کسی کی سنی سنائی بات کر رہا ہے یا کوئی اپنی بنائی ہوئی بات کر رہا ہے دونوں باتیں تیرے لیے مفید نہیں لہذا زبان کو ذکر سے تر رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھو زبان کو نہیں ہے سمجھے دیکھیں کتنے لوگ مساجد میں اس وقت پہلے بھی ہوتے ہیں مگر کتنے لوگ دڑا دڑ مساجد میں آتے ہیں کیا مطلب کہ اللہ ان پہ کچھ کرم کرنا چاہتا ہے تب ہی تو ان کو لوٹا کے لئے آئے جن کو نہیں لانا چاہتا ان کی زندگی پہ رمضان اور خیر زمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان پہ روزے ہو یا نہ ہو ان کو کوئی فرق اور جن کی زندگی کو رب خود تبدیل کرنا چاہتا ہے ان کا فوری طور پہ ایک حاصہ بیدار کر دیتا مثلا روزوں میں اگر تو آ ہی یا ہے مسجد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پروردگار تجھ پہ کرم کرنے کو آ گیا اب تو تھوڑی سی حرکت دے اس نے تھوڑا سا راستہ دی اب تو تھوڑی سی حرکت کر آگے اور ملہدہ کر اللہ ہمیں روزے کی برکات سے نوازے اس میں سب سے آخری چیز جو ہم نے آپ سے ارز کرنی ہے وہ یہی ہے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا نہیں رہنا بلکہ روزے کا مقصد اپنے اڑوس پڑوس دوستہ باپ ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال رکھنا یہ سارا روزہ ہے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصرہ